اسلام علیکم ورحمت اللہ ہیلی ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چنل کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آذروں پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی حبر ہے بلکہ بہت اچھی حبر ہے پہلے تو ایمازون نے جسٹ انونسمنٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو بھی سیلر لسٹ میں ایڈ کریں گے لیکن اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایڈ کر دیا ہے اور ابھی آپ اس میں اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ بروزر کو اوپن کریں گے بروزر کو اوپن کر کے گوگل میں آپ نے لکھنا ہے ایمازون سیلر اکاؤنٹ گوگل میں لکھیں ایمازون سیلر اکاؤنٹ تو یہاں پہ یہ اوپر جنہوں نے ایڈ دیا وہ ہوگا جیسا کہ یہ ایمازون سعودی ریبیا کا ایڈ ہے تو آپ نے اس کو نہیں چیک کرنا آپ نے دیکھنے amazon.com کہاں پہ آپ کو ملے گا تو یہاں پہ میں نیچے کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں amazon.com sale product online with selling on amazon.com اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ sign up پہ کلک کرنا ہے sign up پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا اب یہاں سے اگر آپ لسٹ میں دیکھتے ہیں تو پہلے یہاں پہ پاکستان ایڈ نہیں تھا اب یہاں پہ پاکستان کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے تو یہاں سے پاکستان select کر کے اس کے بعد بزنس کونسا ہے اور اپنی ساری ڈیٹیل دیکھ کے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کا مکمل پرسیجر بھی بہت جلد آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا چینل میں لیکن میری پاکستانیوں سے ایک ریکویسٹ ہے خدارہ جیسے پہلے آپ لوگوں نے کیا تھا بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ایمازون پاکستان میں تھا ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ پہلے بھی پاکستان میں بنتا تھا لیکن کیا ہوتا تھا کہ جو سیلر تھے جب وہ کوئی پرڈکٹ سیل کرتے تھے تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جاتی تھی کیونکہ ایمازون کی یہ پولیس ہی ہے کہ اگر کسٹمر کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے بینہ کسی وجہ کے لیکن پاکستانی سیلر کی جب کوئی چیز ان کو ریٹرن کرنے کا ٹائم آتا تھا یعنی کہ کسٹمر اس کو ریٹرن کرتا تھا تو پاکستانی سیلر یہاں تو اس کو اکسپٹی نہیں کرتا تھا اگر اکسپٹ کرتا تھا تو اس میں بھی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا سیلر کی جانب سے کسٹمر کو تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اس پہ اکونٹ بنائے جو چیز اب دکھائیں وہی چیز ان کو سند کیجئے گا اس پہ اکونٹ بنا کے آپ آسانی کے ساتھ لاکھوں کے حساب سے کمائے سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز تو میں کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے نہیں کرنا وہ ہزار بار سوچتے ہی رہیں گے جیسا کہ یوٹیوب آیا تھا یوٹیوب پہ بھی جنہوں نے کرنا تھا وہ بس کیمرہ اٹھا کے انہوں نے اپنے گاؤں کو اردگرد کی چیزوں کو دکھانا شروع کر دیا دکھانا شروع کر دیا آج جو وہ لاکھوں کے حساب سے کمارے ہیں یعنی کہ آپ کو سوڑی سی کوشش کرنی ہے اس میں اتنی انویسٹمنٹ میں نہیں ہے انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں موبائل اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے آپ کے پاس پروڈیکٹ نہیں ہے آپ کسی شاپ سے کسی مارکیٹ سے پروڈیکٹ اٹھا کے تو اس میں ڈال دیں آپ کے کسی دوست کی دکان ہے اس کے جتنے پروڈیکٹ ہیں جب بھی ٹائم ملے اس کو آپ اس میں اپنے ایکونڈ میں ڈال دیں جب بھی آڈر آئے وہاں سے اٹھا کے تو وہ آپ شیفٹ کر دیں تو جتنا آپ گورنمیٹ کی جاب کے پیچھے باگتے ہیں یا پھر آپ کوئی بزنس اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر دس پندرہ لاکھ آپ کو لگانا پڑتے ہیں تو وہ دس پندرہ لاکھ آپ کو واپس ریٹرن لینے کے لیے یعنی جب آپ نے انویسٹ کر دیا تو اس میں چھے مہینے ساتھ مہینے ایک سال لگ جائے گا لیکن اگر اس پہ آپ ایک روپیہ بھی نہیں لگاتے بس آپ کے پاس موبائل ہے بائٹ سے اٹھا کے پروڈیکٹ اس پہ سیل کرنا شروع کر دیں تو ٹھیک ہے دو مہینے تین مہینے چار مہینے آپ کا ایکسپیریس نہیں ہوگا تو آپ کو ٹائم لگے گا لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی ریٹنگ اچھی ہوگی آپ پروڈیکٹ اچھا دیں گے ٹائم پہ ڈیلیور کریں گے آپ کسٹمر کو اچھا رسپانس دیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ آپ جو محنت کریں گے اللہ پاک اس کا سیلہ آپ کو ضرور دیں گے اور باہر کے ملکوں میں ابھی میں سعودی ریبیا میں یہاں پہ ابھی آن لین آپ سبزیں تک حرید سکتے ہو اگر آپ سبزیں حریدنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ آن لین آپ حرید سکتے ہو تو پھر ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں ہمارے پروڈکٹ پہ لوگوں کو کیوں نہیں ٹرسٹ حالکہ ہمارے پروڈکٹ جو ہیں وہ اتنے زبردست ہیں باہر کے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو اگر آپ ایک اچھے طریقے سے پراپر وے کے ساتھ ایک پوزیٹیو طور پہ یہ کام کو سٹارٹ کریں گے اور کسٹمر کو اچھا رسپانس دیں گے تو آپ اس سے لاکھوں کے حساب سے کما سکتے ہیں اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے لڑکہ ہے لڑکی ہے ایج کتنی ہے کمپیوٹر یا موبائل چلانا آنا چاہیے وہ بھی آپ کو اگر صحیح نہیں بتا تو آپ یوٹیوب سے ہر چیز کی ویڈیو ہر چیز کا ٹیٹوریل موجود ہوتے ہیں آپ یوٹیوب سے ہیلپ لے کے کچھ بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اور باقی اس پہ آکون کیسے بنائیں گے اور اس کے علاوہ اس پہ اپنی چیزیں وغیرہ کیسے ایڈ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ